جو ایک جج صاحب نے 1993 میں ایک کولم نویز ارشاد احمد حکانی مرہوم کو لکھا تھا جج صاحب لکھتے ہیں میں ماتحت ادیہ کا ایک رکن ہوں قانون میں مجھے زندگی اور موت کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے کرونوں روپے کی جیداد میرے ایک دستخد سے ایک شخص سے دوسر شخص کو منتقل ہو جاتی ہے ان اختیارات کی وجہ سے میرے مقام تانیاتی کا ہر شخص خوابو کتنا ہی امیر اور صاحب اثر ہو میری خوشی حاصل کرنے کا مطمئنی رہتا ہے بڑے بڑے لوگ جن کی اقتدار کے عوانوں تک رسائی ہوتی ہے وہ میرے چیمبر میں داخل ہونا اعزاز سمجھتے ہیں اور اس منزل کو پانے کے لیے وہ ہزار جتن کرتے ہیں اس وقت میری مہوار تنخواہ ساڑھے چار ہزار روپے ہے ذہن میں رکھئے گا یہ 1993 کا واقعہ ہے میرے زیرے کفالت چھ افراد پر مشتمل خاندان ہے پانچ بچے مختلف سکولوں میں پڑتے ہیں میرے پروردگار نے مجھے وسائل کی تنگی کے باوجود رزق حلال کھانے مظلوم کو انصاف فراہم کرنے اور کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص بشمول اس کے جو مجھے دو منٹ میں ملازمت سے نکال سکتا ہے مجھ سے ناجائز عدالتی کام نہیں کرا سکتا میرے رب نے میرے اور میرے بچوں کو رزق حرام اور اس کو حاصل کرنے کی خواہش اور تمنا تک سے محفوظ رکھا ہے اس دنیا کی چکا چون دولت کی چمک اور پر آسائش زندگی کی خواہش نے کبھی شکست نہیں دی میں اپنے ان فیصلوں پر نہ تو کبھی پریشان ہوا ہوں اور نہ ہی پشمان اس دولت کے پجاری دنیا میں اب بھی ایسے جج موجود ہیں جن کے دو بچے چار پائیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک چار پائی پر سوتے ہیں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ بتا رہا ہوں کہ دوسری چار پائی خریدنے کی طاقت نہیں ہے ہم حکومت یا اپنے آلہ افسران کی خوف یا درس سے سافزندگی نہیں گزار رہے بلکہ روز محشر کے خوف نے لوٹ مار میں ملوث ہونے سے روک رکھا ہے یہ تو رب کریم کا انعام ہے کہ اس تنگ دستی میں بھی روز محشر کا نقشہ یاد رکھا ورنہ حالات انتہائی مایوس کن ہیں آپ یقین کریں یا نہ کریں ہر ماہ ایسے دن بھی آ جاتے ہیں کہ جب بیمار بچے کے لیے معمولی دوا خریدنے کے لیے جیب میں ایک روپیہ تک نہیں ہوتا ناظرین کرام برائی کی جڑ اللہ پر ایمان کی کمزوری اور اللہ کے احتساب سے نہ ڈرنا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ڈائریکٹر جنرل اور چیئرمن سائیکلوں پر دفتر آتے تھے تو کرپشن نہ ہونے کے برابر تھی اور آج زیرو میٹر گاڑیاں ہیں پلوٹ ہیں اور فائیو سٹار ہٹلوں میں کھانے ہیں اور کرپشن اروج پر ہے